آج کا یہ پروگرام ہم نے اُس شخصیت کے نام کیا ہے جس نے اپنی انقلابی فکر سے اس دنیا کو بدل کے رکھ دیا جس نے اپنی سوچ سے اور اپنے عمل سے دنیا کی بڑی بڑی تاغوتی طاقتوں کو خلا کر رکھ دیا آج کا دن اس عظیم ہستی کی رہلت کا دن ہے جس نے امت مسلمہ کو ایک نئی سوچ دی ایک نئی فکر دی اور ایک نیا پلیٹ فارم دیا میں ذکر کر رہا ہوں نائب امام آیت اللہ الازمہ روح اللہ امام خمینی کا چار جون آج ان کی وفات کا دن ہے آج ہم نے اپنے پروگرام کو منصوب کیا ہے اس عظیم ہستی سے اس سے قبل کہ میں علماء اکرام کو آج کے اس موضوع پر بولنے کے لئے دعوت دوں پروگرام کا بقاعدہ آغاز ناتے رسول مقبول سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سلاللہ علیکہ یا 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 رسول اللہ و سلم علیکہ یا یا حبیب اللہ کوئی صلیقہ ہے عرض کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے عرض کا عطا کیا یا مجھ یا مجھ دلد الفت کہاں تھی یہ پر حطا کی قسمت ہے اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے 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 میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے 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 کوئی سلیقہ ہے عرض کا نا بندگی میرے بندگی ہے ہے عمل کی میرے بساہت کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس یا سرا یہی ہے کوئی سلیقہ ہے یا عرض کا نا بندگی میرے بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی بندگی ہوئی ہے کوئی سلیقہ جزا کرنا ماشاءاللہ ناتے رسول مقبول جیسا کہ ناظرین میں نے پہلے بھی آپ کو اگاہ کیا ہے کہ آج اس پروگرام ہم نے امام خمینی سے منصوب کیا ہے چار جون کا دن ان کی رہلت کا دن ہے اسی مناسبت سے ہم آج نائب امام روح اللہ خمینی کی شخصیت پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین جرام مولانا سید عظر حسین نکوی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ امام خمینی کے بچپنے کے حوالے سے اور ان کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیجین وعلا اہل بیتہ طویبین الطاہرین المعصومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرا ماشاء اللہ وعلا نتاللہ علی آضائهم من یومِ عداواتهم الى قیامِ یومِ الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمِ کتابِ الكریم وَهُوَ اَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم جَا الْحَقُ وَذَهْكَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَا كَانَا ذَهُكَ سَعْدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ نحیت ہی شکریہ واقعاً آج کا جو پرگرام ہے یہ اس عظیم ہستی کے نام ہے کہ جنہوں نے اس صدی میں وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ جو کوئی بھی نہ کر سکا بے شک میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں امامِ خمینی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ قابلِ گفتگو ہے آپ ان کا بچپنا دیکھیں ان کی جوانی دیکھیں ان کا بھڑاپا دیکھیں یعنی ہر مقام پر خمینی کی شخصیت ایک الگ اور انوک ہی نظر آتی ہے ماشاءاللہ بچپنا ایسا ہے کہ طہارت کے ساتھ بچپنے سے امامِ خمینی رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے ابتدائی تعلیم کیونکہ ولادت جو ہے وہ خمین میں ہوئی تھی خمین ایک شہر ہے جس سے وہ ان کی نسبت ہے خمینی تو ولادت آپ کی وہیں ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی آپ نے وہیں سے حاصل کی لیکن جو تعلیم حاصل کرنے والے تھے ان میں بھی امامِ خمینی رحمت اللہ علیہ ایک انوکھے بچے تھے ایک اپنا انداز تھا ایک اپنا طریقہ کار تھا اور اتنے قابل تھے کہ ہر چیز کو بڑی جلدی جو ہے وہ قبول کر دیتے تھے اور حاصل کر لیتے تھے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیتے تھے اور بچپنے کی تعلیم وہاں سے ابتدائی تعلیم جسے کہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد آپ اس وہاں چلے گئے پھر وہاں جا کر آپ نے تعلیم حاصل کی رہی ہے اور وہاں سے جب فارق ہوئے تو حوضوی تعلیم کے لیے قوم میں آگئے اور جب مدینہ قوم جو شہر ہے بہت مشہور ہے شہر ایران کا قوم تو جب وہاں تشریف لائے تو وہاں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے فیضیہ مدرسہ فیضیہ وہاں پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور وہاں آ کر انہوں نے اپنے جو حوضوی جو درس ہیں ان میں مشغول ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ جوانوں کو اکٹھا کرسے تھے اور ان کی تربیت اور تعلیم کا احتمام کرنا شروع کیا ان کے درس اتنے مشہور ہوئے کہ شہنشاہ وقت جو ہے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے آخر آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا پھر آپ یہاں سے ہجرت کر کے باز کہتے ہیں ترکی باز کہتے ہیں نجف اشرف تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نجف اشرف چلے گئے اور جب وہاں پر آپ گئے تو وہاں جو آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا وہاں بحث خارج جس کو ہم درس خارج کہتے ہیں وہ سلسلہ آپ نے شروع کر دیا اور بڑے بڑے مجتحدین علماء جو ہیں آپ کے شگردوں میں ہیں بہت ہی معروف و مشہور کل میں دیکھ رہا تھا آپ کی زندگی کے حوالے سے کم از کم پندرہ سے سترہ شہید ہیں جو آپ کے طالب علم تھے اور پی ایش ڈی کی ڈگری پر تھے یعنی آیت اللہ تھے کوئی عام انسان نہیں تھے جن میں سے شہید واقع صدر کا بھی نام موجود ہے جی ان کا بھی نام آپ کے شگردوں میں ہے یعنی ایسے ایسے انسان انہوں نے پیدا کیے ہیں ایسے مفقر پیدا کیے ہیں جنہوں نے واقعان دنیا میں ایک تحلقہ مچا ہے اگر آپ شہید صدر کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک جدید فلسفی ہیں انہوں نے باقی جتنے فلسفے تھے ان کو وہ بالکل ریجیکٹ کر کے ایک نیا فارمولہ جو ہے وہ دیا ہے اور اس کو منوایا ہے وہ آپ کی شگردوں میں سے تھے تو آپ نے وہاں جو ہے وہ سلسلہ جب شروع کیا تو وہاں سے بھی آپ کو پھر ہجرت کرنا پڑی وہاں سے ہجرت کر کے پھر فرانس چلے گا اور فرانس میں بھی آپ نے کافی عرصہ جو ہے وہ گزارا اور وہاں بھی یہ نہیں کیوں کوئی آرام کرنے کہ جیسے ہم ہجرت کر کے آیا ہیں اور ہم یہاں سکون لینا چاہتے ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں اسائشہ میں امام خمینی کہا یہ تو نظریہ ہی نہیں تھا ان کا تو نظریہ خدمت اسلام تھی خدمت دین تھی اور لوگوں میں شعور اور بیداری کرنے تھی اور یہ جتنے جو ہیں حکمران یہ ظالم ڈکٹیٹر ان کے خلاف ایک آواز تھی ظلم کے خلاف ظلم کے خلاف تاغوت کے خلاف ایک آواز تھی جس کا نام ہے خمینی اس آواز کا نام ہے خمینی اور ہر صاحبِ عقل ہر صاحبِ شعور ہر دانشمند نے آپ کی آواز برلد بیک کیا اور آپ نے وہاں بیٹھ کر وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا اور ایران کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو آپ کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں انقلاب کا آنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس پہ بہت ٹائم لگا ہے بہت محنت کی ہے یہاں تک وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو شہنشاہ نے زندان میں وہ قید کیا تو ایک دن وہاں جو ہے وہ دورہ کرتے ہو جاب گیا تو کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا آپ کو کس چیز پر گھمنڈ ہے کہ آپ اتنے مغرور ہیں میرے پاس دیکھو اتنی دولت ہے اتنا دب دبا ہے اتنی فوج ہے آپ کیا ہیں تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری فوج کچھ ماں کے بطنوں میں ہے اور کچھ ابھی بچپنے میں ہے اور وہ ہی تھے کہ جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرانس سے آئے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تاغوت نے ایک جنگ آپ پر مسلط کر دی یعنی تاغوت اتنا خائف ہو گیا اتنا ڈر گیا کہ فوراں آپ پر صدام کے طرف سے یہ ایک چلاکی ہے ایک پالان ہے اس کے ذریعے ایسے تو نہیں تھا تو انہوں نے آپ پر ایک جنگ مسلط کر دی تاکہ آپ کا انقلاب جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے کس بندے سے کیسا کام لینا ہے تو جب وہ جنگ شروع کر دی گئی تو انقلاب میں اور جو ہے ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوا اور دیکھیں کہ وہی اٹھارہ سال بیس سال کے جوان ہیں کہ جو جب آپ جا رہے تھے شہادتیں دے رہے تھے یہی امام کی فوج تھی یہی امام کی فوج تھی ایک نئی قوم سامنے آئی ایک نئی قوم یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں بعض از انقلاب امام حسین علیہ السلام مذہب شیعہ میں جو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ حاکی محنت بلکہ جہاں بھی دنیا میں ظلم نظر آتا ہے سپیشلی مسلمان ممالک میں تو بندے یہی بات کرتے ہیں لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں خمینی چاہیے یہاں بھی اللہ کو خمینی پیشتے ہیں یعنی آپ ایک پہچان بن گئے ہیں ظلم کے خلاف آپ ایک پہچان بن گئے ایک آواز بن گئے ہیں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے جہاں بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں جہاں قتل و غارت ہوتی ہے جہاں لوگوں کو دبایا جاتا ہے حقوق ان کے غصب کیے جاتے ہیں اس دن ان کی لوٹی جاتی ہیں یعنی یہ سارے کا سارا ظلم ہے اور وہاں پر یہ آواز اٹھتی ہے ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کے اندر بھی نہ صرف علماء سیاستدان بھی نہ فقط شیعہ غیر شیعہ بھی جہاں اکٹھے ہوتے تھے تو ایک آواز اٹھتی تھی کہ ہمیں بھی پاکستان کے لیے خمینی چاہیے تو خدا کرے کہ کوئی ایسا مرد مجاہد جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہمیں مل جائے قبلہ پندرہ سال کی جلاوطنی امام خمینی جنہیں تقریباً جو عرصہ لکھا ہوا ملتا ہے بتایا جاتا ہے کہ پندرہ سال وہ ایران سے دور ہیں وہاں فرانس میں رہتے ہوئے ایران سے باہر رہتے ہوئے آپ نے جس طرح ایرانی قوم کو وہاں بیٹھ کر ایران کی سیاست میں تبدیلی لائی نوجوانوں کی سوچ میں تبدیلی لائی اس کے بارے میں آپ بہت شکریہ حضب اللہ من الشیعظ بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُبَلْغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَقْشَوْنَهُ وَلَا يَقْشَوْنَا عَحْدًا اِلَّا اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے وہ جو خدائی پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے سبحان اللہ یہ سورہ حساب کی آیت نمبر انتالیس ہے جس میں ارشادِ رب العزت ہے جو اللہ کے پیغامات کو پہچانے پہنچانے والے لوگ ہیں جو رسالات اللہ کو پہنچاتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اولین مصداق جو ہیں مسادیق میں سے وہ تو انبیاء ہیں آئمت ہار ہیں لیکن جو علماء ربانی ہیں جو اللہ تبارک تعالی سے ڈرنے والے علماء ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے تو صرف علماء ہی ڈرتے البتہ اس میں مراد یہ نہیں ہے کہ صرف انبیاء یقشا اللہ من عباد ہے اللہ علماء کہ یعنی جو صرف امامہ اباقبار پہن وہی علماء ہے یعنی علماء کا مطلب یہ ہے جو خداوند عالم کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ کا علم رکھتا ہے تو جو علماء ہے جو معرفت رکھنے والا ہے اللہ کی اور وہ ہی ڈرتا ہے اللہ سے جو کا معرفت رکھتا ہے تو امام خمینی جو اس صدی کی عظیم عالم اسلام کی شخصیت گزری ہے تو چار جون ہے آج اور انہی کی رہلت کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی آیہ کریمہ کے مسادیق میں سے ایک تھے حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں چنانچہ وارث انبیاء امام خمینی نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس کے حقیقی معنوں میں نفاظ کے لیے جو جدد جہد کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے آپ نے اس راستے میں صرف خداوند مطالق کی رضا کو مد نظر رکھا ہے ماشاءاللہ امام خمینی ایسی شخصیت کہ ابھی پانچ مہینے کے تھے کہ جب ان کے والد محترم کو شہید کر دیا گیا اور وہ بھی ایک بزرگ عالم دین تھی آپ کے دادا جان جو ہیں کشمیر میں رہتے تھے وہاں سے حجرت کر کے ایران گئے اور شہر خمین میں رہتے تھے جسی وقت سے خمینی ان کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں